ہلو اور ملکم فرینڈز اور آپ سبی کے ایک بار فیسے سوا کے تینے ویڈ ایک چینل پر اور فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیمسنگ کے اے فیفٹی ون فائف جی موڈل کے بارے میں یہاں پر ہمیں کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے کس طریقے کو ہمارا سیمسنگ اے فیفٹی ون فائف جی یہاں پر ڈیزائن کے معاملے میں کمپلیٹلی سیم ہے صرف بیک میں آپ کو ہلکا سا آپ کو ڈیفرینٹ دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ جو بیک کا ڈیزائن ہے وہ ہلکا سا ڈیفرینٹ دیکھنے کو ملے گا صرف پلاسٹک پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پر فرنٹ ہے کیمرہ کا ڈیزائن ہے سب چیز ہمیں بلکل سیم تیکھنے کو ملے گی سیمسنگ کے اے فیفٹی ون اور اے فیفٹی ون فائف جی کی جیسے کی میں نے آپ کو بتایا سی فو سوی پلاسٹک میں ہلکا سا جو لیاؤٹ ہے وہ یہاں پر سیمسنگ نے چینج کیا ہے باقی سبی ڈیزائن بلکل سیم ہے جو کہ ہمیں سیمسنگ اے فیفٹی ون میں دیکھنے کو ملتا ہے سپر ایم اگرڈ ڈسپلی ہے فل ایج ڈی پلس اس کا ریزولوشن ہے اور باقی سارے چیز سیم ہے اور یہاں تک کیمرہ سیٹ اپ بھی ہمیں بلکل سیم تیکھنے کو ملتا ہے سیمسنگ اے فیفٹی ون اور اے فیفٹی کے اندر اب یہاں پر بیسکل ہے میں چینج کر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر سب سے بڑا اور میجر ایمپرویمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے پروسیسر کر میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پروسیسر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کیا کیا چینج دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو ہمارا ایففٹی ون ہے وہاں پر ایسی نوز نائن سیکس ون ون پروسیسر یوز کیا گیا جو کہ تین ارومیٹر کی تکنولوجی پر بیس تھا اور یہ ایک بیسکلی سیم پروسیسر ہے جو کہ سامسنگ کے ایففٹی مر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایففٹی ون 5G کے اندر جو ہے ایکسی نوز نائن ایٹ زیرو پروسیسر یوز کی گیا جو کی ایٹ نینو میٹر کی تکنولوجی پر بیسٹ ہے اور یہاں پر اکٹاکور پروسیسر ہے یہاں پر ہمیں دو کوڈز جو ہیں 2.2 گیگ آرٹس پر دیکھنے کو ملیں گے جو کی بیسٹ ہے کورٹیکس ایفٹی سیون پر اور یہاں پر کورٹیکس ایفٹی فائی پر جو ہیں 6 1.8 گیگ آرٹس کی فریکوینسی پر بیسٹ ہے اور یہاں پر جو میجر ایمپرومنٹ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے جی پیو کے اندر بھی گوز اس کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مالی جی سیونٹی سکس ایمپی فائیف جی پیو جبکی جو سامسنگ کا ایفٹی ایفٹی ایس اینڈ ایفٹی وان ہے یہاں پر انتونی سمارٹ فونس کے اندر یوز کیا گیا ہے مالی جی سیونٹی ٹو ایمپری کا جو کی بیسٹکلی اتنا اچھا پر فارم نہیں کرتا ہے کہ آپ کو کنسسٹن پرفارمنس نہیں دیوتا ہے وہاں پر آپ کو شروعات مچ سے پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی کافی اچھی بٹر تھوڑا دیر بعد میں یہ ہیڈنگ ایشیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے دیوائس کی جو پرفارمنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے دیوائس کی جو پرفارمنس ہوتا ہے اور بیٹری کنسپشن بھی بہت کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اور یہ کچھ پرولم ملتا ہے یہ کافی اچھا پروسوسر ہے جو سامسک نے اپنے اپنے افتیوں گی کے اندر یوز کیا ہے اور یہاں پر اس ڈیوائس کے اندر میں انڈوی ٹین اور وانیوائی ٹو پونٹ و افیشنی آر ڈ آر ڈ بوکس دیکھنے کو ملتا ہے یہی سے ہم کچھ اسی طریقے ساتھ جو ہمیں سامسک افتیوں گی دیکھنے کو ملتا ہے وانیوائی ٹو پونٹ وان سامسک نے اس کا اندر سوفٹر کے ثورو پروائد کرا دیا انڈرویڈ ٹویل تے لکن دونوں کو یہ اپڈیٹس ملیں گے یہاں پر ایک اور میجر ایمپورمنٹ کیا گیا ہے جو کہ یہ بیٹری یہاں پر جو بیٹری بیکپ ہے وہ آپ کو تھوڑا اچھا ملنے والا ہے بکوز یہاں پر جو پروسیسر وہ بھی اچھا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو بیٹری ہے وہ پنتالیس سو ایم اچھی کی کرتی ہے فور تھاؤزن فائف ہنڈڈ کی جبکہ جو ایفٹی وان تھا وہاں پر پر ہمیں فور تھاؤزن میلی ایمپیر کی بیٹری دیکھنے کو ملتی تھی تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ہمیں پرفورمنس اچھی دیکھنے کو ملنے والی ہے گیمنگ پرفورمنس کافی انپروو ہونے والی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو سی پیو ہے وہ کافی کم بیٹری کنسیم کرے گا اس کمپیردو سامسنگ ایفٹی وان بکوز ایت نینو میٹر کی تکنالوجی پر یہاں پر پروسوسر بیٹس ہے تو بڑھ جاتی ہے ساتھے ساتھ یہاں پر بیٹری کی کی پیسیٹی کو بھی سامسنگ نے انکریز کر دیا ہے انڈ اس ڈیوائس میں ہمیں 15 وارڈ کی چارجنگ ملتی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے بٹ جو چارجنگ سپیڈوز کو اپٹمائز کیا گیا ہے تو ہمیں 30 منٹس کے اندر 40 پرسینٹ جو ہے چارجنگ مل جائے گی جو کہ میرے حساب سے اچھا ہے کیونکہ سامسنگ کے ایفیفٹی ایفیفٹی وان کا اندر ہمیں کافی سلو چارجنگ کو ملتی ہے 30 منٹس کے اندر 25% یا 28% ہی چارج ہوتا ہے تو بیسیقی یہاں پر اچھی اپٹمائزیشن اچھا پروسوسر دیکھنے کو ملتا ہے سامسنگ کے ایفیفٹی وان کے کمپریزن میں تو یہ کافی اچھا اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے سامسنگ کے ایفیفٹی وان کا اور ایفیفٹی وان کا اندر ہی ہمیں ایفیفٹی ایس کے کمپریزن میں باقی فلال بھی ڈیزائن تو انپروف کیا تھا بڑ پروسوسر انپروف نہیں کیا تھا اوبرال جو ہے آپ کے سامنے ہے اور آپ کیا سوچتے ہو مجھے ضرورت آنا نیچے کمنٹ کر کے ایڈیوی جسے ایڈیو میں لانچ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو مارچ چینل پر فرمیشن مل جائے گی آڈ آف ایڈیوی لانچ ہو چکا ہے اور یہاں پر اس کا ریویو بھی پوچھ گیا ہے جیسے مارینہ پر اور یہی تو آج کس ویڈیو میں ملتا آپ سے کسی سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں see you in my next video signing out